ایک دو تین نمازیں پڑھتے رہے ہیں مرز فجر قضا ہو گئی تو جب بھی نیت سے اٹھو فوراً ادا کرو اگلی فجر کا انترار نہ کرتے رہو وہ ترطیب والوں کا الگ حکم ہے ہمارے علاقے میں نماز جنادہ کے بعد میت کو ایک طرف رکھ کے اس کی نمازیں جو قضا ہوئیں روز قضا وہ ہیرہ اسکات کرتے ہیں غلہ اناج قرآن مجید کے ساتھ باندھ کے دہلے میں گھوماتے ہیں اس طرح قضا نماز کو بخشواتے ہیں یہ خالص بیدات ہیں اور زندہ لوگوں کو نماز اور روزے سے روکنے کا بڑا دریعہ ہے کہ مرنے کو ایک بارو میں میرا ہیلہ کرانے کا پس مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی ادھا رکھیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور حرام ہے اس کے ذمہیں اگر نمازیں ہیں یا روزے ہیں قضا ہو نہیں ہوتے تو فدی آدھا کیا جائیں ہر نماز ہر روزے کا فدی آدھا کیا یہ تھوڑا ہے کہ ہیلہ اسکات قرآن کے ساتھ غلہ باندھو اور اس کے لئے لوگ خدا کے قرآن اسی لئے آیا تھا پتہ نہیں لوگوں نے کیسے کیسے مسئلے گھڑ لیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فتاہہ اسامی میں ہے بالکل غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ فتاہہ اسامی میں کس نے لکھا ہے ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ رد المختار یا درل وقتار کس نے لکھا ہے یہتاب ہیلے بانے ایک آدمی قضا نمازے رہتی ہے عرب میں تواف زیادہ کرے یا قضا تواف زیادہ کرے قضا بھی پڑھتا رہی چونکہ قضا تو اپنے بلگ میں بھی جا کے پڑھ سکتا ہے تواف تو نہیں کر سکتا خیر آج کر دو وہ دادہ صاحب کی قبر پر ہو جاتا ہے تواف شریعت میں نہیں ہوتا وانا ماشاءاللہ آپ کے بعد پاک پٹن میں ہوتا ہے اس کے بعد جناب شباز کلندر پر ہوتا ہے دادہ صاحب پر ہوتا ہے عبداللتی بھٹائی پر ہوتا ہے پی غازی پر ہوتا ہے جنت کی کھڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں وہاں باقیدہ اس سے گدر جو مدینہ مکہ میں نہیں آئے وہاں کھڑی ہوئی ہے پاک پٹن میں انہا لیلہ دعا کرو اللہ مسلمان کھڑا ہے اللہ مسلمان کھڑا ہے یہ ان بزرگوں کے مزارات پر جا کے جو کچھ تم ودت کرتے ہو نا تم الٹا گزرگوں کے غصے کے مستوجب ہو گئے ہو کہ ہم اگر دن ہوگا کہ ان کا ہاتھ ہوگا اور تیرا کریمان ہوگا کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری کبر بھی آگے سجدے کرو یہ منت بنو دی ہم انہوں نظریں چڑھاؤ دیکھیں پکاؤ تیرا 되면 ہماری کبین موسیقی